اسلام علیکم فرنڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج آپ سے بہت ہی اہم نیوز شیئر کرنے جا رہا ہوں پاکستان بیت المال میں زبردست اسامیوں کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے تو دوستو پاکستان بیت المال گربت و سماجی تحفظ جویگن اور وزیر آزم کے احساس پروگرام کے تحت چلنے والا سماجی تحفظ کا ایک حکومتی ادارہ ہے جس کو دچزیل اسامیوں کے لیے ڈیلی ویجز مکرر شدہ تنخواہ ورک چارج اور ضرورت کی بنیاد پر اسلام آباد میں واقعہ پناہ گاہوں شیلٹر ہارمز کے لیے سٹاف درکار ہے نمبر ون پہ ہیں سپروائزر نشستوں کی تعداد چار ہے عمر کی حد تیس سے پچیس سے تیس سال تنخواہ جو ہے پچیس ہزار مہوار مکرر شدہ تنخواہ کم از کم تعلیمی چناؤں کا میار سوشل سائنسز یا مساوی میں سیکنڈ کلاس ماسٹر ڈگری نمبر دو پہ ہے کمپیوٹر کی تعلیم تعلیمی اصناد مکرر شعبے میں تین سال کا تجربہ نمبر دو پہ ہمارے پاس جو نشست ہے وہ ہے شیفٹ مینیجر شیفٹ مینیجر نشستوں کی تعداد ہے آٹھ عمر کی حد ہے پچیس سے تیس سال اور تنخواہ ہے بائیس ہزار مہوار مکرر شدہ تنخواہ ہے اور اس میں اگر ایڈوکیشن کی بات کی جائے تو سوشیالوجی یا سوشل ورک میں سیکنڈ کلاس گریجویشن ڈگری گریجویشن کی ڈگری اور نمبر دو پہ جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ متعلقہ شعبہ میں تین سال کا تجربہ یعنی کہ اس میں تھری ایئرز کا ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے اس کے بعد نمبر تین پہ بات کی جائے تو اکاؤنٹنٹس اسسٹنٹ اس کی نشستوں کی تعداد ہے چار اور اگر عمر کی بات کی جائے اکاؤنٹنٹس اسسٹنٹ کی تو بیس سے تیس سال اور تنخواہ بائیس ہزار مہوار مقرر شدہ تنخواہ ہے اس میں اگر ایڈوکیشن کی بات کی جائے تو بی بی اے بی کم میں سیکنڈ ویژن نمبر دو پہ بات کی جائے تو متعلقہ شعبہ میں تجربہ رکھنے والے کو ترجیح دی جائے گی اگر نمبر چار پہ بات کی جائے تو ریسیپشنٹس ڈیٹا انٹری اپریٹر اس کی نشستوں کی تعداد چار ہے اور اس کی عمر کی حد ہے وہ بیس سے تیس سال اور اگر تنخواہ کی بات کی جائے تو ستارہ ہزار پانچ سو مہوار وفاقی حکومت کے کم از کم اجرت کے اصول کے مطابق یا حکومت کے مستقبل کی مروجہ کم از کم تنخواہ کی پالیسی کے این مطابق اگر ایڈوکیشن کی بات کی جائے تو انٹرمیڈیٹ نمبر دو پہ ایڈوکیشن کی بات کی جائے تو کمیوٹر کی تعلیم متعلقہ شعبہ میں دو سال کا تجربہ رکھتا ہو یعنی کہ اس میں جو فرنڈز ایکسپیرینس ہے وہ دو سال کا ایکسپیرینس لازمی ہے نمبر پانچ پہ بات کی جائے تو باورچی کک ہے اسامیوں کی تعداد ہے آٹھ اور عمر کی اگر بات کی جائے تو اٹھارہ سے تیس سال تو اس کے بعد جو تنخواہ ہے ادھر منشن نہیں کی گئی آٹھویں پاس بما متعلقہ شعبہ کا تجربہ یعنی کہ اس شعبہ کا باورچی یا کک کا وہ ایکسپیرینس رکھتا ہو اس کے بعد اگر بات کی جائے تو کک ہیلپر اور باورچی ہیلپر ہے اس کی اسامیوں کی تعداد اسامیوں کی تعداد پندرہ ہے اور عمر کی بات کی جائے تو اٹھارہ سے تیس سال اور ادھر اس کی جو سیلری ہے وہ منشن نہیں کی گئی اور اگر ایڈوکیشن کی بات کی جائے تو آٹھویں پاس بما متعلقہ شعبہ کا تجربہ یعنی کہ اس کا تجربہ ہونا چاہیے کک ہیلپر میں اور باورچی ہیلپر میں اس کے بعد اگر نیکس کی بات نمبر سات کی بات کی جائے تو میس ویٹر ڈش واشر اور اس کی اسامیوں کی تعداد ہے سولہ اور اگر عمر کی بات کی جائے تو اٹھارہ سے تیس سال اور اس کی سیلری بھی منشن نہیں کی گئی ایڈوکیشن کی بات کی جائے تو آٹھویں پاس بما متعلقہ شعبہ کا تجربہ یعنی کہ وہ ڈش واشر کا تجربہ رکھتا ہو اس کے بعد اگر بات کی جائے تو فرینڈز نمبر سات پہ نمبر آٹھ پہ سیکیورٹی گارڈ اور اسامیوں کی تعداد ہے بارہ عمر کی بات کی جائے تو اٹھارہ سے تیس سال اور سیلری در منشن نہیں کی گئی ایڈوکیشن کی بات کی جائے تو آٹھویں پاس بما متعلقہ شعبہ کا تجربہ یعنی کہ وہ سیکیورٹی گارڈ کا تجربہ رکھتا ہو نمبر نو پہ بات کی جائے ڈرائیور ڈرائیور کی اسامیوں کی تعداد ہے چار اور عمر کی بات کی جائے تو اٹھارہ سے تیس سال سیلری در منشن نہیں کی گئی اس کے بعد اگر ایڈوکیشن کی بات کی جائے تو آٹھویں پاس ہو نمبر دو کار آمد لٹیوی لٹیوی لائنگ لائسنس رکھتا ہو متعلقہ شعبہ میں زیادہ تجربہ رکھنے والے کو ترجیح دی جائے گی جنہی کہ جس کا تجربہ زیادہ ہوگا اس کو زیادہ ترجیح دی جائے گی اس کے بعد نمبر دس پہ بات کی جائے تو ہاؤس کی پر اسامیوں کی تعداد ہے آٹھ اور عمر کی بات کی جائے تو اٹھارہ سے تیس سال سیلری در منشن نہیں کی گئی اور اگر ایڈوکیشن کی بات کی جائے تو آٹھویں پاس اور بیما متعلقہ شعبہ کا تجربہ رکھتا ہو نمبر ایلیون پہ بات کی جائے تو اس ویپر اس کی اسامیوں کی تعداد ہے آٹھ اور عمر کی بات کی جائے تو اٹھارہ سے تیس سال سیلری در نہیں منشن کی گئی اور اگر ایڈوکیشن کی بات کی جائے تو آٹھویں پاس بما متعلقہ شعبہ کا تجربہ رکھتا ہو اس کے بعد نمبر ٹویلو ایلیکٹریشن اور پلمبر اور مالی ان کی اسامیوں کی تعداد ہے بارہ عمر کی بات کی جائے تو اٹھارہ سے تیس سال اور سیلری کی بات کی جائے تو آٹھ ہزار روپے مہوار ورک چار یا ضرورت بنیاد اور اگر ایڈوکیشن کی بات کی جائے تو آٹھویں پاس بما متعلقہ شعبہ کا تجربہ رکھتا ہو یعنی کہ کل نشستوں کی تعداد 104 ہے اب بات کی جائے اپلائے کرنے کی خواہش مند حضرات واقع انٹرویو کے لیے مورخہ 31.8.2020 بروز ہموار بوقت 11 بجے بمہ سیوی اصلی تعلیمی اصناد تین عدد تازہ ترین تصویروں اور دگر ضروری کاغذات کے حمرہ پیش ہو سکتے ہیں 12 بجے کے بعد آنے والے امیدواروں کو انٹرویو میں شامل نہیں کیا جائے گا نمبر دو پہ بات کی گئی ہے شارٹ لسٹ امیدواروں کو انٹرویو اور جانچ پر تال کے وقت اپنی اصل تعلیمی اصناد اور دگر تمام ضروری کاغذات اور ان کی تصدیق شدہ نکول بھی موقع پر فراہم کرنے ہوں گے اگر کسی موقع پر فراہم کردہ کاغذات اور معلومات جالی یا گلت پائے گئے تو متعلقہ امیدوار کے خلاف ضروری قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی نمبر دین پہ بات کی گئی ہے صرف شارٹ لسٹ امیدواروں جو مطلوبہ میار اور شرائط جو کہ سیریل نمبر ایک اور دو پر درج کاغذات کی ابتتائی جانچ پر تال کے بعد انٹرویو کے لیے اہل ہوں گے مقامی امیدواروں کو ترجیح دی جائے گی یعنی کہ جو مقامی حضرات ہیں ان کو زیادہ ترجیح دی جائے گی اس کے بعد نمبر چار پہ بات کی گئی ہے کوئی تحریری امتحان نہیں لیا جائے گا جبکہ امیدوار کی سیلیکشن حکومت کے قوانین کے مطابق ہوگی یعنی کہ تحریری امتحان اس میں نہیں لیا جائے گا ان اسامیوں کے لیے لیکن یہ بات جو امیدوار کی سیلیکشن حکومت کے قوانین کے مطابق ہوگی جیسے حکومت اپنے قوانین کے مطابق سیلیکشن کرتی ہے ویسے ہی ان اسامیوں کے لیے بھی سیلیکشن کی جائے گی لیکن تحریری امتحان نہیں لیا جائے گا نمبر پانچ پہ بات کی جائے حکومت کی پالیسی کے مطابق عمر کی بلائی حد میں پانچ سال تک رائد حاصل ہوگی نمبر چھے پہ بات کی جائے یہ اجتہار پاکستان بیت المال کی آفیشل ویب سائٹ www.pbm.gov.pk پر بھی موجود ہے نمبر ساتھ مذکورہ بالا تعییناتیاں محدود مدت کے لیے ہیں لہذا کامیاب امید واران کو مستقل ہونے کا حق حاصل ہوگا نمبر آٹھ پہ بات کی گئی ہے مجاز اتھارٹی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ بغیر وجہ بتائے برتی کے عمل کو کسی بھی مرحلے پر مکمل منسوخ نشستوں کی تدال میں کمی یا اضافہ اور مدرجہ بالا کسی بھی نشست پر برتی کو روک سکتا ہے نمبر نو پہ بات کی گئی ہے مجاز اتھارٹی کا فیصلہ حتمی تصور کیا جائے گا جس کو کسی بھی قانون کی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا نمبر دس پہ بات کی گئی ہے کامیاب ہونے والے امید واروں کو فروسط پاکستان بیتل مال کے نوٹس بورڈ اور ویب سائٹ پر عویزہ کر دی جائے گی نمبر الیون پہ بات کی گئی ہے انٹرویو میں آنے والے امید واروں کو کوئی ڈی اے ٹی اے کا حق حاصل نہیں ہوگا تو یہ فرینڈس ان کا نمبر بھی ادھر منچن کیا گیا ہے آپ ادھر کال کر سکتے ہیں ان کو ہماری آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور ملتے ہیں فرینڈس نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی